بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر دو سو تیس اور دو سو اکتیس یہ آج کا ہمارا سبق ہے یہ ہمارے پچھلے سبق کا تسلسل ہے اسے پچھلی آیت کے بالکل ابتداء میں اطلاق مرراتان طلاق دو دفع ہے اس کے بعد فا امساقم بیماؤ تو اچھے طریقے سے اس کو رکھو کچھ اسلوبی سے واپس رکھو او تسریخم بی احسان یا اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو وہ عدد گزار دے اور اب اس کو چھوڑ دے وہ کہی اور عدد کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی فا ان تلقہ اب اگر وہ طلاق دیتا ہے اور یہ طلاق ہے تیسری دو طلاقیں پہلے ہو چکی ہے اب یہ طلاق دیتا ہے تیسری فا ان فاس ان اگر تلقہ مرد طلاق دے ہا وی بی جے وی عورت کو یعنی اس کو اب تیسری طلاق ہو گئی ہے فلا تحل لہو پس لا نہیں حلال لہو مرد کے لیے ممباہ دو اس طلاق کے باہو اب یہ بی بی اس کے لیے حلال نہیں ہے فلا تحل لو پس نہیں ہے حلال وعورت تحل لو مہندس کا سیغہ ہے پس نہیں ہے حلال وعورت لہو اس مرد کے لیے گویا کہ ان کا نکاہ ان کا تعلق بالکل بالکلی خطہ ہو گئی ہے اچھا یہ جو فلا تحل لہو یعنی اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے یہ حرمت کہاں تک ہے حدتہ سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرمت یعنی ان کا دوبارہ اگر نکاہ بھی کرایا جائے تب بھی ایک دوسرے کے لیے حلال گویا کہ اب یہ ایسے ہو گئی جیسے کہ ماں بہن ان سے جیسے نکاہ حلال نہیں ہے اس کے ساتھ اب نکاہ حلال نہیں ہے اور یہ محرمات ان محرمات میں سے ہو گئی کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جاتا ہے حتی یہاں پر تن کے ہاتھ زوجن شوہر غیرہ اس پہلے والے کے تن کے ہاتھ میں ادھر تن جمع کروں گا ہم بس طریقے ساتھ تن کے ہاتھ میں مانا کروں گا ادھر کس کے ساتھ ہم بس طریقے ساتھ نکاہ کے دو مانے ہیں نکاہ کا ایک لغہ بھی مانا ہے اگر آپ اس کو دکشنری میں دیکھ لیں اور اس کے جو نون کا ہا کے مانے ہیں اس کے مانے ہیں ہم بس طریقے اور یہ ایک اس کا اسطلاحی مانا ہے کہ جب اسطلاح میں آ گیا تو نکاہ ایک پورا پراپر ایک سسٹم ہے اب وہ جو پراپر سسٹم ہے نکاہ کے بعد وہ تو زوج سے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ زوج ہوتا وہ ہی ہے جس کے ساتھ نکاہ ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تن کے ہاتھ کے مانے ہیں یہاں تک ہم بستری کر لیں اس کے علاوہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاہ تو ہو گیا نکاہ زوج سے سمجھ آ گیا اور یہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ میں بالکل گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں ورنہ ترجمہ عام طور پر اس کا کرتے ہیں جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ تو دوسرے شوہر کے ساتھ تو شوہر تو پہلے ایسی ہے یہ نکاہ تو ہو گیا نا شوہر بنا تب ہے اور یہ دوام جتنے بھی جو پرانے عربی مفسرین ہیں ان سب نے اس تن کے ہکمانہ کس کے ساتھ کہ یہاں تن کے ہکمانے کس کے ہیں نکاہ اس لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صرف دوسرا نکاہ کافی نہیں ہے پہلے والے شوہر کے پاس آنے کے لیے جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی ہم بسترینہ ہو چنانچہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے اور اس کا پہلا شوہر ہے شوہر پہلے والے شوہر کا نام ہے رفاعہ اس نے اس کو طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد اس کا نکاہ ہوا عبد الرحمان ابن زبیر کے ساتھ عبد الرحمان ابن زبیر صحابی ہے دوسرے اس کا نکاہ ہوا نکاہ ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دیکھو میں ایک اور چیز معاشرہ کتنا ساپ سترا ہے کہ ایک خاتون اس کو مسئلہ ہے وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اپنی شکایت کرتی ہے اب اگلا جملہ سننے کا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جانا ہے اس سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کیوں اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور دوپٹہ لے کر اس کا جانر نیچے کیا اور فرمایا کہ اس کا جو معاملہ ہے یہ میرے اس دوپٹے کے جالر کی طرح ہے یعنی اس کے نامردگی کی طرح پیشارہ کیا دیکھو یہ یہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایسا ممکن نہیں ہے حتی یدو تذوقی عسائلتہ ویدو عسائلتہ یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب وہ تیرا شہد اور تم اس کا شہد نہ چکلو یہ اشارہ ہے ہم بس طریقی تا دیکھو جملے ہیں یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ تیرا شہد اور تم اس کا شہد نہ چکلے تمہارے لئے واپس اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جانا ممکن نہیں ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ فرما رہے صرف نکاح کافی نہیں ہے نکاح کے ساتھ ساتھ ہم بستری بھی ضروری ہے تب پہلے والے شوہر کے لئے یہ عورت کیا ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے اگلا مسئلہ اس وقت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے میں حلالے کا یہ ایک تصور ہے لوگوں کے حالالہ حلالہ دیکھو ایک ہے حلالہ مرووجہ ایک ہے حلالہ شرغیہ دونوں میں فرق کی ضرورت ہے کچھ لوگ لفظ حلالے ہی کو برا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حلالہ مرووجہ بھی برا نہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر مثال ایسے جیسے بندہ بلدہ در کی کسی کے چیز کے اوپر بلکل ہاتھ پیر دیتا ہے حلالہ مرووجہ اور چیز ہے حلالہ شرغیہ اور چیز ہے اب حلالہ شرغیہ کیا ہے ایک عورت کو اس کا شوہر تین طلاقے دے دیتا ہے دینے کے بعد اب ظاہری بات ہے اس عورت نے نکاح کرنا ہے جیسے آج کل معاشرے میں نکاح ایک دفعہ ختم ہو گیا تو بیچاری اب گئی نہیں اسلام کا تو خکم یہ ہے کہ اس کا نکاح جتنا ممکن ہو جلدی سے جلدی کرا دو اب اس کا نکاح ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد اگلے شوہر کے ساتھ اتفاقی طور پر اس کا نی نبا آتا اس کی پھر دوبارہ اس کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں وہ طلاق دے دیتا ہے یہ اتفاقی ہے اسی طرح اگلے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ فوت ہو گیا اب فوت ہونے کے بعد ظاہری بات ہے وہ اس کی بیوی بھی بنی وہ اس کے حرم میں بھی گئی اور دوسرا یہ کہ اس نے طلاق دے دی اتفاق اس کے ساتھ نبانا ہوا یا پھر اس کا انتقال ہوا اب شرعی طور پر اس پہلے والے شوہر کے لیے اس سے اگر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو حلال ہے یہ ہے حلال شرعی اب حلال مروجہ کیا ہے حلال مروجہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی طلاق دینے کے بعد اب پلیننگ ہے اس کے ساتھ دو تین چار دن گزار لو اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا کر دو چھوڑ دو اب اس صورت حال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر بھی جو حلال کرنے والا ہے اور اس شخص پر بھی جس کے لیے اس کو حلال کیا جا محلل تو اس نیے کی زائری بات یہ ایک سیچویشن سے فائدہ اٹھا رہا اور اس کی نیت خراب ہے اور محلل لہو پر کیوں لعنت زائری بات یہ ساری سیچویشن اسی کی وجہ سے کریئیٹ ہوئی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دی جو شریعت کا اصول جب بھی زندگی میں اگر دونوں کو تدارک کا کوئی امکان ہو تدارک کرنا چاہتے تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا تھا تو یہ حلالہ شرعیہ اور چیز حلالہ مروجہ اور چیز لیکن حلالہ مروجہ میں اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے ظاہری بات شریع نکاح ہو گیا شری نکاح کے بعد جنا ہم بھی چھوڑ دیتا ہے تو پچھلے والے شوہر کے لئے حلال ہو جاتی ہے لیکن یہ دو بندے لعنت سے بچیں گے اس کے لئے بھی لعنت اور اس کے لئے بھی لعنت گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ کی لعنت بتائی یہ حلال یہ جو قرآن کا ہے یہ نگیڑ کر دیتے ہیں فَإِن تَلَّقَهَا پس اگر دے وہ مرد تلاق تیسری تلاق فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس نہیں ہے حلال اس عورت کے لئے حلال اس عورت کے لئے اس مرد کے لئے مِمْبَعْد اس کے بعد یعنی وہ حلال نہیں ہے عورت اس مرد کے لئے مِمْبَعْد اس کے بعد حتی تن کے حال یہاں تک کہ وہ ہم بستری نہ کرے زوجن غیرہ اس کے علاوہ یہ پہلے والے شوہر کے وہ تلاق دینے والے کے علاوہ کسی اور شوہر سے فَإِن تَلَّقَهَا اب یہ دوسرا والا تلاق دیتا ہے یا تیسرا والا تلاق دیتا ہے یعنی جو پہلے والا ہے وہ تلاق دیتا ہے یا اس کے پاس نگاہ میں آگئی یہ تلاق یا یہ جو دوسرا والا جس سے نگاہ ہوا ہے یہ تلاق دیتا ہے ایک تو پھر بھی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنیَتَرَاجَا یہ دونوں آپس میں اب گویا کہ یہ پورے پراسس سے وہ جو پہلی والی تین تلاقِ اصول یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک تلاق دیتا ہے ایک سال میں وہ تلاق اس کے پاس کاؤنٹ ہے پھر رجوع کرتا ہے وہ ایک تلاق ختم نہیں ہوئی دوسری تلاق دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے وہ تلاق کاؤنٹ ہے وہ اس کے بیلنس میں ہے جب تیسری تلاق دے گا تو یہ تین تلاقیں ہو جائیں گی لیکن اگر تین تلاقوں کے بعد معاملہ ختم ہو گیا وہ کسی اور کے نکاح میں گئی نکاح میں جانے کے بعد پھر پہلے والے شوہر کے پاس آئیے تو اب اس کو دوبارہ مستقل طور پر تین تلاقوں کا اختیار مل جاتا ہے اور یہ پھر اس کے پاس نئے سرے سے ان تین تلاقوں کے ساتھ آتی ہے اب ایک تلاق اگر دیتا ہے یا دو دیتا ہے پھر بھی مسئلہ اتلاق مراتان والا ہوگا پھر اگر تیسری تلاق دیتا ہے تو پھر یہ والا مسئلہ ہوگا تو فَإِن تَلَّقَهَا اگر پھر یہ تلاق دیتا ہے فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پس نئے گنا ان دونوں پر اَن يَتَرَاجَعَا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر لے رجوع کر لے فَإِن تَلَّقَهَا پس اگر تلاق دے ہا اس کو فَلَاجُنَاحَ پس نئے گنا کُنَعَلَيْهِمَا میا بیوی پر یعنی دونوں پر اَن يَتَرَاجَعَا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لے کَبْ اِن زَنَّا اگر وہ سمجھیں کیوں اس لے گئے یعنی ان کا ارادہ ہو ورنہ تو کل کیا ہوگا مستقبل میں کیا ہونا ہے یہ رب جانتا ہے آپ کی نیت اس وقت جب آپ رجوع کر رہے تو اس وقت آپ کی نیت صالح ہونی چاہیے اب کل کے حالات کیا ہے کل کے حالات اس لئے یہاں زَنَّا کا لفظ استعمال کیا ہے اگر ان دونوں کا گمان یہ ہو کہ ہم آگے چل کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں ورنہ یقینی بات کا تو پتہ ظاہری بات ہے کسی کو بھی نہیں ہے کہ اس ایک گھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس لئے اِن زَنَّا اگر وہ دونوں سمجھے اَن يُقِيمَا یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کے حدود وَطِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ حدود اللہ لیکن یُبَيِّنُوْا کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ یُبَيِّنُوْا کے اندر یہاں ہے یہ ہوا ہا اس حدود کو حدود میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پیچھے جمع ہو اور غیر زبین و کھول ہو تو اس کی طرف واحد مونس کی زمین لِقَوْ مِن اس قوم کے لئے ان لوگوں کے لئے یعلمون جو جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگلی آیت کے بہت لمبی ہو جائے گی